السلام علیکم سٹوژنٹس آج میرے پاس آرٹیکل بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ آرٹیکل ہے ریفریکشن ریفریکشن کا لا یہاں تو ریفریکشن کے جو لاز ہیں پیچھے ہم پڑھتے ہیں لاز آف ریفریکشن لائٹ کی تین کریکٹر سٹکس ہیں ریفریکشن ریفریکشن اور ڈیفریکشن ریفریکشن کے لاز ہو چکے ہیں ریفریکشن کے لاز ہم یہاں پہ پڑھیں گے ریفریکشن کے لاز کے اندر ہمارے پاس جو لاز آف ریفریکشن کے اندر تھا پہلی بات تو وہی ہے کہ انگل آف انسیڈنس یہ جو انگل نورمل کے ساتھ بناتا ہے تو یہ جو ری آرہی ہے انسیڈنٹ ری اور یہ ریفریکٹیڈ ری اور نورمل اٹ دا پوائنٹ آف انسیڈنس یہ تینوں کے تینوں ایک ہی پلین میں ہونے چاہیے ہیں دوسرا لاز ہمارے پاس یہ ہے کہ ریشو کہتے ہیں بٹے کو ایک چیز اوپر ہوتی ہے اور ایک چیز نیچے ہوتی ہے ریشو آف سائن آئی اور سائن آر آئی انگل آف انسیڈنس ہے پرپینڈگلر یا پھر نورمل اور آر انگل آف ریفریکشن تھا سائن آئی اور سائن آر یہ ہمارے پاس کونسٹنٹ ہے کونسٹنٹ ہے یعنی کہ ایک ہی جیسے ہوں گے جب بھی ہم کسی بھی چیز کا سائن آئی اور سائن آر رکھیں گے تو وہ کونسٹنٹ ہی رہے گا جس بھی پوائنٹ پہ اگر ہم مرضی چیک کر لیں اور یہی ہمارے پاس ریفریکٹیو انڈیکس ہوتا ہے ویڈ ریسپیکٹو فسٹ میڈیم آف سیکنڈ میڈیم سیکنڈ میڈیم کا فسٹ میڈیم کے لئے آسے ریفریکٹیو انڈیکس یہی این ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہ چند ریفریکٹیو انڈیکس دیئے ہوں ہیں ڈائمنڈ کا ٹو پوائنٹ فور ٹو ہے اور ائر کا ون پوائنٹ زیرو ہے وارٹر کا ون پوائنٹ 33 ہے آئیس کا ون پوائنٹ 31 ہے ایتھائیل الکوہل کا ون پوائنٹ 36 بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیبل ہے اس کے اندر سے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں انسیڈنٹ ری ریفریکٹی ری اور نورمل ایڈ پوائنٹ ایف انسیڈنس ریفریکٹیو انڈیکس پلین اور دوسرا لہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ اوپر سائن آئی ہوگا نیچے سائن آئی ہوگا ایک ہی کونسٹنٹ اگر ڈائیمند کی بات کریں گے تو ہمیشہ 2.42 آئے گا اگر ائر کی بات کریں گے تو ہمیشہ 1.00 ہی آئے گا اور آئیس کی بات کریں گے تو 1.31 ہی آئے گا اور یہی ریشو سائن آئی اور سائن آئی known as the refractive index of the same medium with respect to the first medium اور یہی sin i over sin r is equal to n کو ہم سنیلز لابی بولتے ہیں